بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جنہ حیث رہن کرنے والا ہے میرے بیارے بہنوں اور بھائی آج میں آپ کو اجازت لیں اور لازمی لازمی کے بارے میں بتانے والا ہے جو لوگ خواہش رکھتے ہیں روحانیہ روحانیہ عملیات اور حاضرات میں تم میرے بہن بھائیوں کے لئے جب بھی ہم شروع کریں تو اجازت لاس منہ کیونکہ میں نے پہلی بھی اپنی اجازت کیوں ضروری ہے میں تفصیل سے بھیان کر دیا ہے اجازت سے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت آئے گی اور یک سوئی اور آپ کے جو اخلاص ہیں اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں جو بھی روحانی عملیات حاضرات میں دلچسلی رکھنے والے بہن بھائی ہیں یا کسی روحانی اور کوئی عمل کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے پہلے اجازت سے کیونکہ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اور جو کروانے والا ہوتا ہے وہ ان کی ضرور رہنمائی اور رہنمائی کرتا ہے کیونکہ دلانے عمل ترغیب پانے والے اور ہونے والے اثرات اور واقعات سے اگاہی حاصل کرنے کی رجب سے بچنے کا نام ہی اجازت ہے اجازت لینے سے عمل میں روحانی طاقت آ جاتی ہے اور عمل میں یقینی کامیابی ہو جاتی ہے اس کی نصیب میں جس قسم کے عمل کا فیض ہوگا یا جو بھی آپ عمل کا عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد بھی کریں گے اور وہ جو آپ کا استاد ہوگا یا جو بڑا عمل ہوگا جس نے آپ کو یہ عمل بتایا ہوگا وہ بھی آپ کی مدد کرے گا اکثر لوگ اکثر جو بہن 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 ہیں میرے سننے والے اجازت نہیں لیتے اور بغیر اجازت کے عمل شروع کر دیتے ہیں کہ ہم عمل میں کامیاب کھا جائیں گے یاد رکھیں کہ اجازت یہ نہ گویا کامیابی اور خوش نصیبی کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ اجازت پریشانی رجت پاغلپن ناکامی کے سرات سے بچاتی ہے جس کا زالہ ناملکین ہو جاتا ہے اگر وہ بغیر اجازت کے عمل کرتے ہیں پیادہ عمل کرنے سے پہلے عامل سے اجازت دینی ضروری ہوتی ہے یاد رکھیں کہ وہی لوگا کامیابیوں کو خوشحال دوری گزارتے ہیں جو اجازت دیئے کرتے ہیں ہمیں شروع کر دیتے ہیں اور سادت خوشبختی اور محانی منازل کو سانی سے تیہ کر پاتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جو لوگ اجازت کے بغیر ہمیں شروع کرتے ہیں یا وہ میری کوشش ہوگی کہ میں تمام ویڈیو میں آپ کو یہ ضرور بتاتی جاؤں جاتا ہے کہ کس چیز پر آپ کو اجازت ہے اور کس کی اجازت لینے ضروری ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کے لئے ایک اور کر دوں گی کہ آپ کو اجازت دوں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی یہ منہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس پر کون نہیں کر سکتے تو کلیس اسے کرنے سے بہلے اجازت لیں یہی کیونکہ اجازت میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی ہوئے فاقیار رون جائے لوگا اس کو بھی آپ کو پتا ہوگا خدا نخواہ صاحب سے غلطی سے کوئی ایسی چیز آپ نے کھا دیا لکھ سے آپ کو منع کیا گیا ہو اس کے بارے میں بھی تفصیل ہم بتا دیا جائے گا ہم کس دن شروع کرنا ہے کیسے شروع کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا ریچت ریچت کا مطلب اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر لوگوں میں پاہنگوں کی طرح پھیر رہتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ان کا ہوتا یہ سب ریچت کی شکار ہو چکے ہوتے ہیں تو بانوز بلا اس سے بچنے کے لئے یہ پہلے میرے حاضرات کی ویڈیو پوسٹ کرنا شروع کی ہے تاکہ آپ پہلے حاضرات کریں کیونکہ حاضرات میں ریچت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ریچت ہوتی ہے جنات سے روحوں سے مقلات اور حمزاد سے ریچت کا مجدار ہوتا ہے کیونکہ اکثر جو شوک رکھنے والی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنات قابو کریں حمزاد قابو کریں پریئے قابو کریں ان میں تھوڑا سا ڈار ہوتا ہے کیونکہ اس میں ذکات عضا ہوتی ہے اس میں آپ کو کھانے پینے کا بہت پریز ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں محنت ہوتی ہے وہ حاضرات ہیں وہ بہت پیاری ہوتے ہیں ان کو تو دیکھنے کا بھی سمجھیں حاضرات آپ نے کر لیے پریئے جنات حمزاد یہ سب چیزیں آسانی سے وہ آپ کی مدد کریں جو حاضرات کی بزورک ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے اس کام کو پکڑنے کے لیے ان کو قابو کریں گے دیکھیں اگر آپ کو کوئی قیادر کرنے کے ساتھ تو میرا بھی خیال کہ آپ کی خوف آئے گا آپ پر پڑائیں گے آپ اس پر ماریں گے بھی کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ تو مطلب کہ گصہ نہیں کریں گے ناراضی کا اظہار بھی کریں گے اسی طرح جب ہم پریوں کو مقلات کو جب قابو کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے ناراض ہوتی ہیں ہم پر گصہ ہوتی ہیں اکثر دفعی سے سے واقعات ہو جاتی ہیں جس کا آپ کو خیال بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ اپنے بچا ہوگی کچھ نہ کچھ تو کریں گے اور پھر یہ تو بہت بلند اللہ پر کی مخلوق ہے بہت ہی پیاری مخلوق ہے ان کو اپنے قابو میں کرنا ہر وقت جب آپ اجل جائے آپ یہ سوئے میں ہو جاتے بھی ہوتا آپ کے پاس پہنچیں تو اسی وجہ سے اگر پھر تھوڑا بہت ان کا بھی گصہ ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے لیکن جو حاضرات ہوتے ہیں ہوتی میں ایسا نہیں ہوتا جو لوگ حاضرات میں بلندی اتیار کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں پانچ حاضرات چار حاضرات کے بعد میں کہتا ہوں پرین جناس مخلوق بخود آجاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں آنے کے ویڈیو میں آپ کو اگربتی بنانا حاضرات کھولنا حاضرات کی اگربتی بنانا مخلوق کو قابو کرنا کی اگربتی بنانا ایسے 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 آپ کی ستاروں کی طرح آپ کے آس پاس مقلات آتے ہیں جیسے ایک مکنہ تیسی ہوتا ہے جیسے مکنہ تیس لوگو کو کھینچ دینا اسی طرح حاضرات پھر مکنہ تیسی کی طرح آپ کے پاس آتے ہیں اور مقلات آتے ہیں پھر آیسا ایسا آپ کے ساتھ اپنے کا تعلق بڑھتا جائے خود با خود ہی وہ آپ کے پاس آتے جائیں گے خوش دیلی سے آپ کام نے محبت دکھائیں انہیں قریانت دکھائیں کم از کم وہ آپ سے نفرت نہ کریں آپ سے غصہ گلہ نہ کریں ٹھیک ہے غلط کام کے لئے میں بالکل اجازت نہیں دوں گی آپ نے غلط کام کسی بھی قسم کا ان سے نہیں لینا کیونکہ ہم معامل ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یا مدرسے والے ہمیں بتل کے بتاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم یا ہمارے بچوں کو نقصان ہو ٹھیک ہے یہ بہت بڑا ایک لے کر ہم چل رہے ہیں کہ مدرسے والوں کو میری چاہتے ہیں کسی قسمتہ نقصان ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ آپ عمل کریں تو ان سے کوئی ایسا کام نہ لیں کہ وہ پھر آ کر ہمیں نہ مطلب کے کہیں آپ نے جو عمل مطلب کی ان لوگوں کو بتایا ہے تو یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مہربانی ہوگی ان سے کوئی غلط کام نہیں لیجے گا ہاں اچھے کہ ہم کسی کے بارے میں کسی کے دکھ کے بارے میں تکلیف کے بارے میں اوٹھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ان کو بڑھائی بتا سکتے ہیں ان سے اچھے چھے ملکوں کے بارے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں آسمان پر گھوٹ سکتے ہیں اوٹھ سکتے ہیں آپ پہت ایسے کام ہیں جو ان سے لے سکتے ہیں لیکن جائے جو شریعت میں لکھے ہیں ٹھیک ہے خانہ قبر زیارت کر سکتے ہیں مسجد نبی کی زیارت کر سکتے ہیں الحمدللہ آپ جیسا کہیں گے ویسے ویسے وہ مانتے بھی ہیں آپ کو لے کر بجاتے ہیں لیکن ان سے جس دن غلط کام دیکھیں میری بات ان سے پہلی پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں یہ کام آپ ہمیں بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے یا کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے اگر وہ اجازت دیں کہ آپ کو پوچھیں تو آپ پوچھ لیں اگر اجازت دیں کہ ہم سے ایسا کام نہ پوچھیں وہ ایسا کام نہیں پوچھیں لیکن سے ان کو تکلیف ہوں یہ میں آپ کو واضح تو وہ پہ خوبی باتیں ہر ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے حاضرات کی ویڈیو پوست کیا ہے تو اس کا زیمہ اس کا جو تمام ہے وہ مجھ پر ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی میری مدد اس طرح کریں کہ کوئی غلط کام یا کوئی ایسی حاضرات نہ کرویں جن سے ہوں تکلیف ہوں حاضرات کرنا بہت آسان ہے پہلے حاضرات سکھیں اس کے بعد جنات بڑی مقلعہ یہ سب سکھیں آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو حاضرات کی جو کاجل ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی پھر حاضرات کی اگر بت دیں اور پھر ایک ایسا تغیز میں آپ کو پکس سینڈ کر دوں گی کس کو آپ کچھوا کے یا رام سے کعپی کے پر لیسے گا اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ اگر جلائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ حاضرات کھل جائیں گے کیونکہ حاضرات میں اتنی زوقات کا مسئلہ نہیں ہوتا نہ ہی کھانے کی کوئی پریشانی یا کوئی پرہیز ہوتا ہے چلالی اور جمالی پریز کا اس میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا اس لئے پہلے حاضرات کرنا سیکھیں اور پھر جو ہے آپ یہ جلنات پری مقلہ پہلے پری ہی حاضر کریں گے پھر مقلہ پھر حمزاد حمزاد بہت بڑی اور بہت خود کی عالی مخلوق ہے وہ بہت محنت کے بعد ملتی ہے تو آپ پہلے حاضرات کریں پھر ان چیزوں کی طرف آئیں میری پیسلی تمام ویڈیو جو ہیں ان کو بھی دیکھیں جیسے جیسے آپ کو ایک دو حاضرات ہوں آپ کو کھلا اجازت ہے کہ آپ جو کھاری صاحب نے ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ آپ کریں ان کی عمل کریں انشاءاللہ کامیابی لیکن اجازت لیں اجازت تھی کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو پلیز اجازت لیں پہلی ویڈیو تھی اجازت کیوں ضروری ہے اس میں تفصیل بتائی گئی لیکن یہ جو ہے اجازت لیں اور من لیں یہ آپی کے لئے خوشی اور کامیابی دلیل ہے تو اس سے جو اگلی ہے لازمین دیکھئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور شیئر کریں جتنی ویڈیو ہوں سے پہلی شیئر کریں تاکہ آپ یہ گروپ بن جائیں گروپ کے اندر جب حاصلات ہو حضرت آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی لازمی میں پھر ایک دوسری کی مدد کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ کب سے کامیابی لازمی ہو جائے گی تو گروپ میں شیئر کریں اپنے فیس بوک پہ ٹویٹر پہ جہاں پر بھی آپ کے ایک آنٹ ہے وہاں پر میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ سننے والے میرے چینل پر آئے تو لازمین کی مدد کی جائے گی اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے پریشانی پر تو آپ ضرور ہوتا ہے کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ آپ کی مدد کریں آپ کی مشکل آسان کریں بشرت مزاق اڑانے کا یا غلط کمرس کرنے کا مطلب گناہ گار ہونا یا ایمان سے پارک ہونا ہے میری آیاتوں کو میری علم کو نہ جھکلائیں تو یہ بہتر ہوگی جن لوگ غلط کمرس کرنے والے ہیں یا غلط باتیں کرتے ہیں ان کی اس پکواس سے کوئی فائدہ نہیں آپ پلیس ایسے کمرس کریں جس سے تکلیف ہو یا دلہ ساری ہو یہی کے ساتھ ٹیچر آئیشہ کو اجازت دیں بہت زیادہ خیال رکھیں گا تو وہ میں یاد رکھیں گا اور میرے مدرسے کے لئے بھی دعا کیے گا اللہ پاک ٹیمہ ٹیلی وہاں پر ترقی دیں اور میری مدرسے سے اللہ کے پیارے نبی پاس رسول اللہ کے پیارے بچے جو علم حاصل کرنے آئے گا وہ وہاں سے عمیل فازیل اور حافظ اللہ کا نام لے نمی بن کر نکلیں اسی کے ساتھ اجازت دیں نا خیال رکھیں گا اللہ پاک ہم سب کا ایمان اور خاتمہ فرمائے اور اللہ پاک ہمارے صغیرہ قبیرہ ونہم کو معاف فرمائے اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ